بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین زکاة کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مال قرض کی زکاة کس کو دینی ہوگی یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ اگر ہم نے کوئی مال کسی کو قرض دے رکھا ہے تو اس مال کی زکاة کیا میں ادا کروں گا یا جس کو میں نے قرض دیا ہوا ہے وہ ادا کرے گا تو ایک ہے قرض دینے والا دوسرا ہے قرض لینے والا ان دونوں میں سے کون اس مال کی زکاة ادا کرے گا تو دونوں کو ہم الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہے قرض دینے والا سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا جس نے قرض دیا ہے یا کوئی انسان جس کا مال قرض کی شکل میں دوسرے کے پاس گیا ہے کیا اس قرض دینے والے کے اوپر واجب ہے کہ اپنے اس مال میں وہ زکاة نکالے یا نہیں تو اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں پہلی حالت یہ ہے جس کو قرض دیا ہے اس انسان سے جب چاہے وہ اپنا قرض واپس لے سکتا ہے یا جب بھی اس کا ٹائم ہو جائے گا قرض واپس کرنے کا وہ قرض واپس کر دے گا اس چیز کی اسے امید ہے یعنی اس کا قرض جو ہے ایک طرح سے جب وہ چاہے وہ لے سکتا ہے یا اسے ملنے کی مکمل امید ہے گویا ایک طرح سے اس کے ہاتھ میں ہے ایسی صورت میں جب یہ انسان قرض دینے والا اپنے مال کی زکاة نکالے گا یا وہ مال جس کو کی قرض کی شکل میں دوسرے کو دیا ہوا ہے ایسی صورت میں اس مال کی زکاة یہ نکالے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال میں زکاة واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کی ملکیت ہو جب آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں اس کے ملنے کی مکمل امید ہے تو گویا کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہے وہ مال ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا وہ مال وہ جب اسے ملنے کی امید کسی بھی گھڑی ہے تو وہ آپ کی ملکیت میں وہ مال شمار کیا جائے گا لہٰذا جب اس پر سال گزرے گا تو آپ اس میں زکاة نکالیں گے لیکن اگر وہ قرض ایسا ہے کہ آپ نے جس کو قرض دیا ہوا ہے وہ مالی جی مفلس ہو گیا یا وہ انسان ایسا ہے کہ وہ ٹال مٹول کر رہا ہے پیسہ تو ہے اس کے پاس لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے دے نہیں رہا ہے اور ہمیں امید ایسی ہو رہی ہے کہ شاید وہ اب قرض نہ دے یعنی اس قرض کے ملنے کی اب امید نہیں رہی ہے اگر وہ قرض ایسا ہے تو قرض دینے والے پر اس مال کے اندر یا اس قرض میں زکاة نکالنا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی ملکیت سے نکل چکا ہے وہ مال تو یہ تو ہوا قرض دینے والے کا مسئلہ کہ اس پر زکاة واجب ہوگی کی نہیں جس نے قرض لیا ہوا ہے اس پر زکاة واجب ہوگی کی نہیں دیکھئے قرض لینے کا مقصد انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ قرض جب اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض لے کر کے اس مال سے وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے یعنی اس مال کو فوراں وہ قرض کرتا ہے عموماً قرض میں یہی ہوتا ہے کہ جو قرض لیتا ہے اس مال سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور وہ مال خرض کر دیتا ہے لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان قرض لے اور قرض لینے کے بعد اس مال کو اپنے پاس رکھے رہے اس مال کو اپنے پاس رکھے رہے کسی وجہ سے اس کو خرچ اس نے نہیں کیا اپنے پاس رکھ لیا اب ایسی صورت میں وہ مال اتنا ہے جو کی نساب کو پہنچا ہوا ہے یا اس کے پاس دوسرا کچھ مال اور بھی ہے جس کے ساتھ ملا کر کے نساب کو پہنچا ہوا ہے اور پھر وہ مال پورے سال رہ گیا اس کے پاس اب وہ چونکہ نساب کو بھی پہنچا ہوا ہے پورے سال اس کے پاس رہ گیا اب ایسی صورت میں اسے اس مال میں زکاة نکالنا واجب ہے کیونکہ قرض لینے کے بعد کوئی بھی انسان جو مال قرض لیتا ہے اس مال کا مالک بن جاتا ہے تو جب اس مال کا مالک بن گیا اور وہ مال اس کی ملکیت میں پورے سال نساب کی شکل میں موجود رہا تو اب وہ اسی کا مال ہے اس میں زکاة نکالنا اس کے لیے واجب ہوا تو گویا کی جو شکل ہم نے ابھی ذکر کی اس شکل کے اندر اسی ایک ہی مال میں دو آدمیوں کو زکاة نکالنا ہے پہلا جس نے قرض دیا ہوا ہے اور جسے ملنے کی امید ہے وہ اس کی زکاة نکالے گا کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے وہ اس کی ملکیت سے باہر نہیں گئی ہے اسے کبھی بھی ملنے کی امید ہے اور جس نے قرض لیا ہوا ہے اس پر اس لیے واجب ہے کیونکہ قرض لینے کے بعد وہ اس کا مالک ہو گیا ہے تو وہ اس میں زکاة نکالے گا تو چند ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں ایک ہی مال پر دو انسانوں کو زکاة نکالنی ہوتی ہے یہ شکل انہی شکلوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ بھی اور چند شکلیں ہیں جنہیں فقہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک ہی مال میں دو بار زکاة واجب ہو سکتی ہے یہ کوئی بعید نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر اس کی ایک شکل یہ بن سکتی ہے کہ غلے میں زکاة واجب ہے اگر کسی انسان نے غلہ پیدا کیا اور وہ غلہ نساب کو پہنچ گیا تو اس غلے میں اسے زکاة نکالنا ہے کسی نے غلہ پیدا کیا اور غلہ نساب کو پہنچا ہوا ہے اس نے اس غلے میں زکاة نکال دیا زکاة نکالنے کے بعد پھر اس نے نیت کر لیا تھوڑے دنوں کے بعد کہ اس غلے کو اب تجارت کے طور پر استعمال کرے گا اس غلے میں وہ زکاة نکال چکا ہے ایک بار آلڈی اب جب اس نے تجارت کی نیت کر لی تو دوبارہ اس میں زکاة واجب ہو جائے گی جب وہ سال گزرے گا اس مال پر تو مال ایک ہی ہے اس میں دو بار زکاة واجب ہو گئی اسی طرح سے جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس پیڑ ہے خجور کا فرض کیجئے خجور کا پیڑ ہے اس میں خجور کا فل آیا اور اس میں زکاة اس نے نکالا وہ نساب کو پہنچا ہوا ہے زکاة نکالا اس کے بعد وہ جو خجور پیدا ہوا ہے اس خجور کو اس کی بیچنے کی نیت ہو گئی مال تجارت کے طور پر اب اس خجور میں دوبارہ پھر وہ زکاة نکالے گا تو ایسی چند ایک شکلیں بنتی ہیں جن میں ایک ہی مال میں دو بار زکاة نکالی جاتی ہے تو یہ شکل انہی شکلوں میں سے ہے تو اس کا خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے انسان کو قرض دیا ہوا ہے اور قرض ملنے کی امید ہے تو اس کو اپنا ہی مال سمجھے گا اور اس میں زکاة نکالے گا جو زکاة کے شروط ہیں ان شروط کی رعایت کے ساتھ اور جس نے قرض لیا ہوا ہے اگر وہ مال اس کے پاس ایک سال تک نساب کی شکل میں موجود رہ جائے تو اسے بھی اس مال میں زکاة نکالنا واجب ہوگا والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ